اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پاکستان ٹیلی ویژن کے معروف ڈراما سیریل دھوان سے شہرت کی بلندیوں پہ پہنچنے والے فلم مالک بنانے والے اداکار ہدایتکار اور مصنف آشیر عظیم نے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے قیراباد کہہ دیا سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ملک چھوڑنے کی تصدیق کر دی تفصیلات کے مطابق پاکستان ٹیلی ویژن کے معروف ڈراما سیریل دھوان سے شہرت کی بلندیوں پہ پہنچنے والے فلم مالک بنانے والے اداکار ہدایتکار اور مصنف آشیر عظیم نے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے قیراباد کہہ دیا ہے اور اس بات کی تصدیق انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ کر دی ہے اپنے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں آشیر عظیم کا کہنا تھا کہ میں نے ملک چھوڑ دیا ہے کیونکہ میں مایوس ہو گیا ہوں شریف یا زرداری کی وجہ سے نہیں کہ تو ہمیشہ ایسے ہی تھے میں یہاں کے لوگوں سے مایوس ہو گیا ہوں لوگ اصول کی بات نہیں کرتے اصول پر نہیں لڑتے اصول پر ہستے ہیں انہیں شریف زرداری اور راو جیسے لوگ ہی ملیں گے بس نام تبدیل ہو جائیں گے آشیر عظیم اس وقت شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے تھے جب ان کا 1992 میں ڈراما شہکار سیریل دھوان پاکستان ٹیلی ویژن کے کوئٹر سینٹر سے آن ائر گیا تقریباً بیس سال بعد اچانک آشیر عظیم پھر دوبارہ منظر عام پر آئے اور انہوں نے فلم مالک کے ذریعے شو بیز انڈسٹی میں انٹری دی آشیر عظیم کی اس فلم کو سینسر بوٹ کی جانب سے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا تاہم آشیر عظیم نے ہمت نہ ہاری اور سینسر بوٹ کے فیصلے کے قلاف عدالت سے رجوع کیا بلا آخر وقت کیس تو جیت گئے اور فلم بھی ریلیز ہو گئی لیکن اس دوران فلم رک جانے کے باعث انہیں کافی زیادہ مالی قسارے کا سامنا کرنا پڑا آشیر عظیم پاکستان کسٹمز کے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ میں ایک اہم عہدے پر تائنات تھے لیکن کچھ ناغذیر وجوہات کی بنا پر انہوں نے اپنی ملازمت سے استفادیا اور پھر پاکستان بھی چھوڑ دیا اور اب وہ کینیڈا میں ٹرک چلا کر گزر بسر کر رہے ہیں جس کی تذدیع انہوں نے اپنے ٹیوٹر پیغام میں کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے اس پر فقر ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمینڈ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بھر ٹرک چیل چینل ٹرک چینل ٹرک چینل پیناہ کمین